ہیلو گائز چلیے آج میں آپ کو دکھاتا ہوں پالٹیکنک یونیورسٹی جو 1899 میں استعافت کی گئی تھی اس کا ایریا ہے 120 ہیکٹر اور اس میں 33000 سٹوڈنٹ بڑھتے ہیں آج کی ڈیٹ یہ ہے ہماری مین بلڈنگ اس یونیورسٹی کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیا آرکیٹیکچر اتنا زبردست ہے اور بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے یہ یہ ہے وائٹ ہال اس بلڈنگ کا جس میں تقریباً ایک سال میں دیڑھ سو کنسرٹ کیا جاتے ہیں دیڑھ سو کنسرٹ کم نہیں ہوتے ہیں بہت زیادہ ہم یہ بھی پتا ہے کہ اس یونیورسٹی سے تین نوبل پرائز وینر اور بہت سارے گریٹ سائنٹسٹ اور انجینئر بھی اسی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلیں اس یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا فیزسک آلیٹوریم بھی ہے اس میں ایک سو تیس ایڈکیشنل پروگرامز ہیں اور آٹھ ہزار پانس سو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں بیس سی زیادہ انٹرنیشنل ایڈکیشنل پروگرامز ہیں اس یونیورسٹی میں ہمارے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے اور اب چلتے ہیں پیٹر دے گریٹ کی مانومنٹ کے پاس جن کے نام پہ اس یونیورسٹی کو رکھا گیا ہے پیٹر دے گریٹ سینٹ پیٹرز بگ پولیٹیکنک یونیورسٹی اب چلتے ہیں ہائیڈرو ٹاور کے طرف جو کی پولیٹیک کی پہچان ہے یہ انیس سو پانچ میں بنا تھا اور اس کی ہائیڈ ہے فورٹی سکس میٹرز اب ہم چلتے ہیں اپنے یونیورسٹی کے سب سے انٹریسٹنگ پارٹ پہ جس کا نام رکھا گیا ہے پیٹریاٹک سینٹر پیٹریاٹک سینٹر پیٹریاٹک سینٹر مطلب کی دیش بھکتی دیش بھکتی سے ریلیٹیڈ یہ سینٹر ہے جس میں پرانے بہت سارے ایکیپمنٹ رکھے گیا ہیں پرانے ٹائم میں جو انہوں نے جنگ لڑی اور پرانے ایکیپمنٹ جو ہیں یہ سارے جو ہیں اس سینٹر میں انہوں نے رکھا ہے چلیں آپ کو یہ ہائیڈرو ٹاور تھوڑا اوپر سے دکھاتے ہیں تاپ ویو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے اس لئے اس کو پولیٹیکنک کی پہچان بھی بتائے گئے اب چلتے ہیں ہم ٹیکنو پولیس بیلڈنگ کے طرف جو پولیٹیکنک کی ایک بیلڈنگ ہے یہ نئی بیلڈنگ ہے پولیٹیکنک کی اور اس کے اندر بیس لیپس ہیں بیس سے زیادہ ہی لیپس ہیں اس میں اور دو ہزر اٹھارہ میں یہاں کے پریسیڈنٹ مسٹر ولادمیر پوتنگ نے آکے اس کو وزٹ کیا تھا اس بیلڈنگ میں ایک کانفرنس ہال ہے جو بھی آپ دیکھیں گے یہ رشیہ میں پہلے طرح کا کانفرنس ہال ہے اس سے پہلے اس طرح کا کانفرنس ہال رشیہ میں نہیں تھا بہت ہی خاص کانفرنس ہال اب اس بیلڈنگ کے اندر سے ہم ہوتے ہوئے آپ کو لکھیں جائیں گے سپر کمپیوٹر سینٹر میں رشیہ میں جتنے سپر کمپیوٹرز ہیں اس میں سے ایک سب سے پاورفول سب سے شکتی شالی سپر کمپیوٹر اس کمپیوٹر سینٹر میں ہے اس پالی ٹیکنگ انیورسٹی میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورے رشیہ میں جتنے بھی پاورفول سپر کمپیوٹرز ہیں اس میں سے ایک یہاں ہے اس انیورسٹی میں سو سال سے ایکزیبیشنز اور ایوینڈز اور بہت سارے پروگرامز کیے جا رہے ہیں اب چلتے ہیں ہم ایک دوسرے کانفرنس ہال کے طرف جو اسی بیلڈنگ میں ہے اور اس کا نام ہے کپیتزا کانفرنس ہال یہ بھی کافی خوبصورت اور کافی بڑا ہال ہے اور اب ہم چل رہے ہیں اس انیورسٹی کے ٹی وی سٹوڈیو روم کے طرف یہ تھا وہ نا جہاں اکثر یہ انٹرویوز ویگرہ یہاں پر ٹیلی فاسٹ کرتے ہیں اپنا یہ ہے روبرٹکس لیب جو اس انیورسٹی میں ہے اور اس کو ہم یہاں جانتے ہیں کواسہ کی پولی ٹیکنک سینٹر کی نام سے اس میں بہت ہی نئے طرح کے ٹیکنالوجیز یوز کیے گئے ہیں اور کافی زبردست یہ لیب ہے اس کے تین سو سے زیادہ انڈسٹریل پارٹنرز ہیں اس انیورسٹی کے تو میں اپنے انیورسٹی کو بہت شکریہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس ویڈیو کو اپنے چینل پر دکھا سکھوں ایک ایسی انیورسٹی کا ویڈیو جو پچھلے ایک سو بیس سال سے آگے بڑھ رہا ہے ترقی کر رہا ہے اور نئی نئی چیزیں لارہا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اسی انیورسٹی میں آئیں اور اپنا فیوچر جو ہے اس کو بہترین سے بہترین کریں شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے لوگوں کو پہنچائیں تاکہ وہ یہ چانس مسنا کریں